بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لئے کاشین بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے پارٹ نمبر نائن سفیر انقلاب شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی سفیر انقلاب اور افراد سازی یہ بات دعوے سے کی جا سکتی کہ اگر وطن عزیز پاکستان کے کونے کونے میں ملت جعفریہ سے تعلق رکھنے والے باسلاحیت اور با کردار نوجوانوں کا رشتہ تلاش کیا جائے تو بلواستہ یا بلاواستہ ان کے میمار ڈاکٹر محمد علی نقوی ہی نظر آتے ہیں آئیسو کا بنیادی رکن ہو یا کوئی مرکزی رہنما گمنام ہو یا نامور شخصیت ہر ایک سے سفیر انقلاب کی شخصیت کا اثر جھلگتا ہے تیئیس سالہ اس تنظیم کے جتنے اہم رہنما تحریک جعفریہ کے ماتھے کا جھومر ہیں یا ملت کی عبادی میں بہت بلند نظر آتے ہیں وہ تمام کے تمام سفیر انقلاب کے زخمی ہاتھوں کے تعمیر کردہ ہیں یہ ایک آفاقی حقیقت ہے کہ کوئی انسان اپنے جیسے انسان پر مضبط اثرات اس وقت مرتب کرتا ہے جب اس کے افعال اس کے اقوال کی تفسیر بنتے ہیں دلوں پر حکمرانی اس وقت قائم ہوتی ہے جب کوئی انسان خود کو پیغمبروں اور اہمہ اتحار کی سیرت کے قالب میں ڈھالتا ہے اور افراد سازی کا شرف بھی اسے حاصل ہوتا ہے جو خود سازی کی منزلیں تیہ کرتا ہے اگر کسی اہل فکر اور نظر کے ذہن میں یہ سوال انگڑائی لے کہ ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید بظاہر ایک عام انسان تھے وہ فقی تھے نہ مشتہید وہ روحانی پیر تھے نہ حکمران مگر آپ کی شخصیت کا تلسم بشعور نوجوانوں پر بھلا کیسے تاری ہے تو اس کا جواب بڑا سادہ ہے کہ سفیر انقلاب نے نوجوانی کی دیلیز پر قدم رکھنے سے شہادت کی میراج تک خود کو سیرت معصومین کے ساچے میں ڈھالا اسلام آپ کا اڑنا بچھونا ٹھہرا محمد و آل محمد کی تعلیمات آپ کے خون کی ایک ات ذرے میں اس قدر شامل ہوئی کہ آپ کے جسم کے ہر مسام سے خلوص اور دیانت داری کی خوشبو محسوس ہوئی خدا کا دین آپ کا آئین اور محمد و آل محمد کی شریعت آپ کا دستور سمجھی جاتی تھی اگرچہ آپ آل میں دین نہ تھے مگر کئی علماء اکرام کو اس حقیقت کا ادراک تھا کہ ڈاکٹر صاحب اللہ کی عظیم نعمت ہیں جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے آپ پہروکار تھے مگر بڑے بڑے پیر آپ کی پیشانی چونتے تھے آپ عوام سے تھے مگر ملک کے حکمران آپ سے مذاکرات کے دوران اونگلیاں موں میں دبائے آپ کی ذہانت پر متحرن رہتے تھے سفیر انقلاب جس غیر معمولی مقام پر پہنچ کر اپنوں کے لئے قابل تقلید اور دشمنوں کی آنکھوں کا کاٹا بنے وہ مقام انہوں نے تبلیل ریاضت کے بعد حاصل کیا انہوں نے تیئیس سالہ تنظیمی مسافت میں پیٹ پر پتھر بانگ کر اپنا سفر جاری رکھا ان کے جسم پر ملبوس تھکن ان کے سفر میں حائل نہ ہوئی آبلہ پائی نے ان کی رفتار کو متاثر کیا انہوں نے سفر کے آغاز میں جس جمعش سے پہلا قدم بڑھایا زندگی کی اختتام تک اس میں شدت پیدا کی آپ جس عظم سے عظم سفر ہوئے تھے اسے پختگی کے ساتھ انجام تک پہنچایا یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ کے قدموں کے نشان سلامت ہیں اور آپ کی انتھک جد و جہد زندہ و جعوید بن چکی ہے ماضی کی تاریخ کے ورگ گردانی کی جائے یا بزرگوں سے عظیم لوگوں کے حالات سنے جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں عظیم لوگ موجود رہے ہیں جن کا تقوی اور جد و جہد زمان و مکان کے حوالے سے مثالی تھا یہاں تک کہ بعض روحانی شخصیات نے اس قدر تقوی اپنایا کہ متقی معروف ہو گئے مجھے یہ بات لکھنے میں قدر کوئی آر نہیں کہ میں نے جہاں تک سنا تاریخ سے حاصل کیا یا اپنی آنکھوں سے دیکھا مجھے پاکستان کی تاریخ میں ملت جعفریہ کا کوئی غیر عالم شخص ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید کے پائے کا نظر نہیں آیا کسی غیر عالم کے لئے اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی مجلس ترہیم سے خطاب کرتے ہوئے چند علماء نے برملا کہا کہ ڈاکٹر نقوی کئی علماء سے بیتر تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے خودسازی کے تمام مراحل تیہ کیے ہوں گے مگر خودسازی کے ساتھ افراد سازی کا شرف اگر کسی مجاہد کو ہے تو وہ سفیر انقلاب کی ذات ہے یہ بات بڑی واضح ہے کہ آپ نے تنظیم کے دائرے میں عام نوجوانوں کی طرح جذباتی قدم نہیں رکھا بلکہ آپ روزے اول سے اپنے نظریے میں واضح تھے تاریخ بتاتی کہ آپ کو تنظیم میں شمولیت کی دعوت نہیں دی گئی بلکہ آپ دعوت دینے والوں سے ملتے ہی اسی گروہ میں شامل ہو گیا ابتدائی ایام میں جب آئی ایس او کے بانیان صرف امامیہ طلبہ کو اپنے پلیٹ فارم پر اکھٹا کرنے میں مسروف عمل تھے اس وقت ڈاکٹر محمد علی نقوی واحد نوجوان تھے جو اپنے مکتب کے تک محدود نہ تھے بلکہ اسلام اور اس کے تقاضوں پر سہر حاصل گفتوہو کرتے تھے یہ وہ زمانہ تھا جب درزگاہوں میں سوشلیزم کا خاصہ چرتا تھا اور طلبہ اسلام سے بیزار دکھائی دیتے تھے ایسے میں ڈاکٹر صاحب اسلام کے آفاقی نظریے سے آگاہ فرماتے تھے اور اسلام اور سوشلیزم کے بنیادی اختلافات پر دلائل سے گفتگو کرتے تھے یہ شرف بھی سفیر انخلاب کی ذات کو حاصل تھا کہ آپ آئی ایسوں کے پہلے نوجوان تھے جو بارش اور عالم زادے تھے آپ کا گھرانہ کٹر مذہبی تھا آپ کی گھرلو تربیت میں والدین کے علاوہ آپ کی پوکیوں کا گہرہ عمل دخل تھا آپ کی پوکیاں گھر میں دیگر تمام افراد سے زیادہ متقی اور پریزگار تھی چنانچہ آپ ایک ایسے ماحول کے پروردہ تھے برستگی رکھتا تھا یہی وجہ تھی کہ آپ اپنی نظریہ حدہ بامقصد یا مقصد پر زندگی کے آخری لمحے تک قائم رہے چونکہ آپ کا تعلق ایک عالم گھرانے سے تھا اس لئے آپ نے آئی ایسوں کو نہ صرف علماء کے قریب لائے بلکہ اسے علماء کی سرپرستی میں چلایا آپ کا نظریہ تھا کہ جس طرح اسپتال کے لئے ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے اسی طرح اسلامی تنظیم یا تحریک کے لئے علماء کا میرے کاروہ ہونا ضروری ہے آپ نے اپنی اس فطری سوچ اور فکر کے پیش نظر تنظیم کے ہر پرگرام میں علماء کو موٹر سائیکل پر لے آتے اور طلبہ کی کردار سازی کرتے آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اساس جس قدر مستحکم ہوگی عمارت اس قدر دیرپا ہوگی جسم ایک عمارت کی مانند ہے اور اس کی اساس سوچ ہے اپنے اہداف میں واضح اور زندگی کی حقیقت سے آشنا ہوگا وہ زیادہ دیر تک تنظیم سے مربوط اور ملک و ملت کے لئے سودمند ثابت ہوگا آپ اپنے اہباب کو ہمیشہ تاقید کرتے تھے کہ وہ نئے طلبہ کو تنظیم میں دعوت دیتے وقت جذباتی گفتگو یا جذباتی تاریخی واقعات کا سہرہ نہ لیں بلکہ قرآن مجید یا فرمودات آئیمہ کی روشنی میں ان پر اپنے اغراض و مقاصد واضح کریں جب آپ سے سوال کیا جاتا تھا کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر آئی ایسو کے بانی یا سینئر برادران تنظیم سے مربوط نہیں ہیں تو آپ مختصر جواب دیتے تھے نظریہ کی ادم پختگی اور روابط کا ادم تسلسل اس کی بنیادی وجوہات ہیں ایک محفل سے حامل ہونے والے اہباب کی مثال طوفان کی طرح ہے جیسے جیسے وہ زوردار انداز میں اٹھتا ہے اور حالات کو زیر و زبر کرنے کے فوراں بعد ختم ہو جاتا ہے اس طرح تنظیمی اہباب کربلا ازاداری اور دیگر چند زاویوں سے متاثر ہو کر تنظیم میں وارد ہوتے ہیں بے پناہ خدمات سر انجام دینے کے بعد یوں بچھڑتے ہیں کہ ان کے سابقہ تعلق کا گمان تک نہیں ہوتا جبکہ اس کے برخص چند ساتھی نیاد دھیرے انداز میں تنظیم میں آتے ہیں اور وہ اس کے بنیادی مقاصد اور تقاضوں سے واقفیت کے بعد اس بادل کی طرح چھا جاتے ہیں جو کئی روز تک مسلسل برستہ رہتا ہے لہذا تنظیم کو طوفان کی بجائے چھا جانے والے بادلوں صدر طلبہ کے حضور میں آپ نے اہباب پر واضح کیا کہ آج آپ کے سامنے آدھے سے زیاد سابق صدر سابق صدور غیر حاضی رہیں جس کا مجھے افسوس ہے چاہیے تو یہ تھا کہ کم از کم سال میں ایک مردبہ تو یہ برادران اکھٹے مل بیٹھتے یہاں آپ نے حقیقت بیان کرتے وے فرمایا کہ بعض برادران اپنے عہدے کا حلف لیتے وقت اس بات پر قدر غور نہیں کرتے کہ وہ کن کن ہستیوں کو حاضر و ناظر جان کر اخرار کر رہے ہیں جب ایک سال گزر جاتا ہے تو یہ برادران اپنے اخرار سے روح گردانی شروع کر دیتا ہے ان کا نظریہ ہوتا ہے کہ خدا و معصومین کے روح و روح اٹھایا جانے والا حلف عہدے تک ہی قائم رہتا ہے جبکہ ان کی سوچ غلط ہے حلف کا تعلق زندگی سے ہوتا ہے عہدے کی مدد سے نہیں پس وہ برادران جو شعوری طور پر حلف اٹھاتے وہ آخری دم تک اس پر قائم رہنے کی کوشش بھی کرتے ہیں جنانچہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی کہ کسی ساتھی کو عہدے دار بنانے سے قبل اس کا شہور بیدار کیا جائے تاکہ وہ زندگی کو عمل کی لطافتیں بخش رکھے اور وہ تنظیم کے نظب العین کے مطابق مومن بن کر اہد حاضر کی تاریقیوں فتنہ پردازیوں اور چیرہ دستیوں اس کے عرقین عارضی ہیں لہذا اس کے استحقام کیلئے ضروری ہے کہ ہر ساتھی جب ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک پہنچے تو وہ پہلے مرحلے پر اپنا نیمل بدل ضرور چھوڑے یہ نہ ہونے پائے کہ ایک ساتھی خود تو یونٹ سے مرکز تک پہنچ جائے جب تنظیمی سفر میں اس کا خلا باقی رہے مجلی سے عاملہ میں دیویجن کی کارگردگی ریپورٹس سننے کے بعد آپ نے واضح کیا کہ ایک دیویجن میں کام نوے فیصد ہوتا ہے جبکہ ایک سال بعد نئے ساتھیوں کی تنظیمی تربیت یارت افراد سازی تیس فیصد ہے تو اس ڈیویجن سے وہ ڈیویجن زیادہ موثر اور فال ہے جس میں کام ستر فیصد ہوتا ہے جبکہ وہاں ایک سال کے بعد افراد سازی پچاس فیصد ہوتی ہے مجھے یاد ہے کہ 1991 میں جب میں نے مہانام مہانامہ علعاریف کی ایڈیٹر شپ ایڈیٹر شپ سے استفعہ دیا تو اس مسئلے پر ڈاکٹر صاحب نے پہلی بار مجھ سے آئی ایسو پاکستان کے نشٹر میڈیکل کالیج ملتان میں ہونے والی مرکزی کنونشن کے موقع پر یوں گفتگو کی حضرت تسلیم آپ کا مخصوص اندار تھا حضرت یا میا کہتے العاریف کے بارے میں کیا سوچ جو کچھ تم نے کیا ہے تمہاری دینداری کے مطابق درست ہے دینداری کے مطابق تو درست نہیں اس کا مطلب ہوا کہ تمہاری ذات کے مطابق درست ہے تقریبا ایسا ہی ہے اس سال تنظیم میں کام کرنے اور کئی بار خدا اور امام زمانہ کے روبرو حلف اٹھانے کے بعد عزت نفس بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے تمہیں عزت نفس زیادہ عزیز ہے یا عزت تنظیم کیا کچھ اور رہے ہو اور کر کچھ اور ڈاکٹر صاحب آپ کا فرمان بجا مگر مجھے ایک آگ بزرگوں کے رویے سے شدید صدمہ پہنچائے بندہ خدا کسی بزرگ کے لئے کام کر رہے ہو یا خدا کی رضا کی لئے ڈاکٹر صاحب کے دل میں سے نکلنے والے جملے سن کر میرے پاس کوئی جواب نہ تھا میرا ضمیر مجھے جنجوڑ رہا تھا کہ تم نفس پرستی کی دلدل میں اترے جا رہے ہو اور ساتھ ہی میرا خیال بار نے یہاں ایک ایسا درد بھرا جملہ کہا جسے میں یہاں لکھنے سے قاسر ہوں آپ کی اپنی آواز بھی بھر آئی اور میں بھی ضبط نہ کر سکا ہم کالیج کی گیٹ سے ہسٹل تقریبا راضی حال کی طرف بڑے ہیں ڈاکٹر صاحب چند احباب کے ساتھ دو چار خدم آگے تھے جب کہ میں آپ کا بریف کیس اٹھائے آپ کے اپنے ضبط پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا حالت کچھ یوں تھی آنکھوں کی خاموشی میں سمندر کا شور تھا لقنت سی پڑ گئی تھی ہماری زبان میں جب ہم آسٹل پہنچے تو وضو جب تک تمہارا کوئی نعم البدل محسر نہ ہو افراد پیدا کرنے کی کوشش کرو خود آگے بڑھو مگر زنجیر کی طرح تنظیم کے امور میں سلسلہ قائم رکھو اگر کئی بھی یہ سلسلہ موقع ہو تو آپ دوستوں کو روز محشر حساب دینا ہوگا مجھے آپ قربت مذہب ملت کے لئے وقف ہے بلکہ قوم کے لئے دل میں درد کے سمندر رکھتا ہے اپنے ہر فعل کو تنظیم کے حلف سے مربوط رکھتا ہے اس کی نظر آج بھی اپنے ماضی کے اقرار اور مستقبل کے لاریب انجام پر مرکوز ہے ایک مرتبہ چند احباب نے آپ کے سامنے تجویز پیش کی کہ پندرہ روزہ یا مہنامہ اجلاس میں ساکھیوں کا احتساب ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں آپ نے فرمایا انسان کو اپنا احتساب پندرہ روز یا مہینے بعد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے اپنا احتساب ہر قدم پر کرنا چاہیے یا کم اس فرمانے کہ جس کا آج اس کے قل سے بہتر ہے وہ کامیاب ہے اس موقع پر آپ نے وضاحت کی کہ ہر تنظیمی دوست پر لازم ہے کہ وہ اس بات پر فکر کرے کہ وہ خود کتنا آگے بڑھ رہا ہے اور پیچھے کیا چھوڑ رہا ہے خود کیا حاصل کر رہا اور تنظیم کو کیا دے رہا ہے انیس سو پچاسی میں ملتان کی مجلس عمومی کے موقع پر کچھ برادران نے نئے ڈیویجنل صدر کے چناؤ اور چند دوسرے عمور پر ہنگامہ برپا کر دیا آپ نے انتہائی صبر و تحمل سے معاملات کو نپٹایا اور غیر متوقع حالات کو معمول پر لاکر صورتحال کا نقشہ بدل دیا جب آپ سے چند دیگر ڈیویجنل صدور کی بات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اختلافات تنظیموں کا حسن ہوتے ہیں اختلافات وہاں جنم لیتے ہیں جہاں کام رہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ افراد شریک کار ہوتے ہیں تنظیم کے اختلافات تعمیر کی طرف رہنمائی کرتے ہیں البتہ بعض مقامات پر چند افراد کے روئیے کو دیکھ کر خاصا دکھ ہوتا ہے کہ وہ تنظیم میں رہنے کے باوجود بھی اپنے دائروں میں محدود ہوتے ہیں ان کے اخدامات ذاتیات کی نشائندہ ہی کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں خود سازی کا مقدان ہے وہاں کے سینئر برادران افراد سازی نہیں کر سکے آپ نے مزید فرمایا کہ افراد سازی تنظیم بھی ضرور تھی نہیں بلکہ اسلامی معاشرے کی قیام کا تقاضی بھی ہوتا ہے سوال ہی پیدا ہوتا کہ آج ڈاکٹر محمد علی آخر انہیں نے ملت پر اتنا احسان کس انداز میں کیا اور کن مراحل سے گزرے اس کا جواب اگرچہ خاصہ طولانی ہے تاہم مختصر انداز میں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ افراد سازی کے لیے انہوں نے بیش بہا پورام ترتیب دیئے بڑے تربیتی کیمپس منقطع کرائے اس میں کوئی شک نہیں کہ نوجوان تربیتی پورام سے متاثر ہوئے لیکن آپ کی ذات ہمیشہ تربیت کم مہور رہی جس شخص نے بھی آپ کی قربت میں چند لمحے گزار میں نے آپ کے ساتھ برسوں صرف کرنے کا تہیہ کر لیا یہاں تک کہ بعض عہباب کی خواہش رہی کہ خدا انہیں شہادت بھی ڈاکٹر نقوی کے ساتھ عطا فرمائے اگرچہ میں بزاد خود آپ کی ذات سے خاصہ متعرف تھا مگر حقیقی معینوں میں آپ کا عرفان اپنے محبوب بھائی سید راشد عباس نقوی کے ذریعے ہوا برادر راشد نقوی کی بات کسی اور کے لئے ہو نہ ہو میرے لئے سنت کی حیثیت رکھ دی ایک شب انہوں نے سفیر انقلاب کے بارے میں مجھے بتایا کہ یہ ایک ایسا انسان ہے جس کی قربت میں جتنا جائیں اتنی لذت نصیب ہوتی ہے انہوں نے وضاحت کی انسانی فطرت میں جب کسی دوسرے انسان کی قریب جاتا ہے یا اس کی گہرائی کا اندازہ لگاتا ہے تو اس سے کئی راز کھنتے ہیں جو عام طور پر اس کے ظاہر سے متزادم یا مختلف ہوتے ہیں مگر ڈاکٹر صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا ظاہر باطن سے بال برابر مختلف نہیں اور آپ کی ذات حضرت علی 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 السلام کی مومن کے لئے بتائی گئی تمام نشانیوں پر کمہ حق پوری اترتی ہے رفتہ رفتہ مجھے جب آپ کی قربت نصیب ہوئی تو بے ساکتہ ماننا پڑا کہ آپ واقعا کامل انسان ہیں ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں کسی نوجوان کی تربیت کرانے کے کئی مراحل ہوتے تھے پہرہ مرحل آپ سے ملاقات اور گفتگو کا ہوتا تھا جو نوجوان بھی آپ سے ملتا آپ کا ہو جاتا تھا جو بھی آپ کی گفتگو سنتا آپ کا عقیدت مند بن جاتا تھا خدا نے آپ کی شخصیت میں اتنی جازبیت رکھی تھی کہ نوجوان آپ سے بچھڑنا نہیں چاہتے تھے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ و تربیت کا دوسرا مرحل آپ کے ساتھ چند روز گزارنے کا ہوتا تھا جو نوجوان سفر و حضر میں آپ کی صحبت میں چند ایام گزار لیتا تھا وہ آپ سے جدائی کا تصور بھی نہ کرتا تھا یہاں تک کہ بعض زیادہ رہنی کی بجائے آپ کے ساتھ رہنے کو ترجی دیتے ہیں اس بات کا اظہار ڈاکٹر صاحب نے خود زندگی کے آخری عید کے دن اس وقت کیا جب آپ احباب سے ان کے گھر عید ملنے گئے تو وہ عید کے روز آپ کے ساتھ روانہ ہو گئے اس اپنے گھروں میں والدین کے پاس رہیں زندگی کے آخری عیام میں آپ نے اپنے ساتھ رہنے والے ایک نوجوان کے والدین کے بارے میں سننا کہ وہ بیمار ہیں آپ نے اپنے رفیق سے کہا کہ وہ گھر جائیں اور والدین کی خدمت کریں جب نوجوان نے یہ کہہ کر ٹالنے کی کہ ان کے والدین بیمار نہیں تو آپ اس کے گھر گئے اس کے والد صاحب کی آیادت کی ان سے ملے اور نوجوان کو گھر چھوڑائے واپسی پر آپ نے اس ساتھی سے چابیاں وغیرہ لیں اور سختی سے کہا کہ والدین کو ایسی حالت میں چھوڑ کر لاہور قطن نہ آئے وہ دوست آج کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے اپنے جانسار کو چھوڑ کر روانہ ہوئے تو اس باوفہ ساتھی کی آنکھیں چھلک پڑی اور انہوں نے آپ سے بھیگی آنکھوں کے ساتھ ارس کیا تیرے بینا ہے کڑی دھوپ کا سفر درپیش تو اپنی چھاؤں میں پل کر مجھے ہوتی ہیں اور طالب علم مرحلہ وار ترقی کرتا ہے ایسے ہی سفیر انقلاب ایک اسکول کی معنی تھے ان کی اپنی جماعتیں تھی جن کا دائرہ نرسری سے پوسٹ گریجویٹ تک تھا لہذا فرق البتہ فرق اتنا تھا کہ اس ادارے کی نرسری گریجویٹ طلبہ سے شروع ہوئی تھی آپ مومن تھے اور حدیث نبوی کے مطابق خدا کے نور سے دیکھتے تھے آپ کے دل کی حکمت جب لوگوں پر آتی تھی تو سننے والوں کے دل میں اتر جاتی تھی جب کہ آپ کی آنکھوں کی چمک اور ہاتھوں کی لمس ملنے والوں پر جادو کا اثر رکھتی تھی ایک مرتبہ آپ کلینک پر ایرانی طالب علم آیا علاج و مشورے کے بعد واپس جانے لگا تو اس نے باہر بیٹھے ہوئے آپ کے رفقہ سے کہ آپ رفیق ڈاکٹر جلد شہید ہو جائے جب وجہ پوجی گئی تو اس نے بتایا کہ وہ ایران ایران جنگ کے دوران میں کئی ماہ تک محاص پر رہا اور اس کے سامنے جتنے مجاہی شہید ہوئے ان کی آنکھوں کی چمک اور ہاتھوں کا لمس بلکل اس ڈاکٹر جیسا تھا آپ نوجوانوں کی تربیت کسی خوشک زاہید یا ناسے کی طرح نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے عمل سے تبلیغ کر مرکزی صدور تحال تنظیم سے نہ صرف مربوط ہیں بلکہ تقریبا وقف ہیں جبکہ آپ سے پہلے مرکزی صدور کا تنظیم سے رابطہ نہ ہونے کے برابر ہے آپ کے تربیت یافتہ نوجوان عالم بھی ہیں اور مجاہد بھی مقرر بھی اور لکھاری بھی متقی بھی اور پاکباز بھی عالی تعلیم یافتہ بھی ہیں اور بڑے عہدوں پر فائز بھی مومن بھی ہیں اور محرک بھی ہیں اور پازبان بھی تحریک جعفریہ اور آئیسو کی تقریر کی ہڈی بھی ہیں اور ملت جعفریہ کا مضبوط سہارہ بھی اسلام کے دائی بھی ہیں اور ملک بیلوس محافظ بھی آپ نے آغاز میں نوجوانوں کے درمیان تقوی کو متعرب کرایا اور نماز شب کی ترغیب دی آپ بقائدگی سے نماز پڑھتے تھے آپ کی عبادت کا منظر دیکھنے والے گوائی دیتے کہ آپ مسلحہ عبادت پر آتے تو آپ کی آنکھیں ساون کے بادل کی طرف برستی جسم موم اور بدن میں کپ کپی تاریح ہو جاتی تھی آپ انفرادی عبادت سے آگے بڑھے تو اجتماعی عبادت کے فروغ کی ٹھانی آزاداری کی محافظ کے احتمام تک محدود طلبہ کو الہی دائرے میں لانے کی کوشش کی آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں خدا کا بننا بننا چاہیے آپ قرآن مجید کے پارہ نمبر تین سورہ آل عمران کی اس آیت کی تفریر تھے جس میں ارشاد خدا بندی ہے کہ اے رسول میرے بندے تو وہ ہیں جو سبر کرتے ہیں سچے ہیں قناعت پسند ہیں میری راہ میں خرج کرتے ہیں اور رات کے پچھلے پہر استخبار کرتے ہیں چنان چونکہ میرے پاس ڈاکٹر صاحب کے بنیادی دروز کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں اس لئے میں ان کے لئے کوئی چیز منصوب نہیں کرنا چاہیتا البتہ آپ کے احباب کہتے ہیں کہ سفیر انقلاب واحد نوجوان تھے جو زمین کو جھوڑنے والی باتیں کرتے تھے وہ دور جب ہماری ملت میں عبادت صرف علمہ تک محدود تھی آپ نوجوانوں کو قلبی در سے ایسے پور درد روز دیتے تھے کہ طلبہ خدا کی طرف راغب ہو جاتے تھے آپ نوجوانوں کو تقوی کی طرف مائل کر ہی رہے تھے کہ ایران میں انتسلامی انقلاب کا سورج طلوع ہو گیا اس کے کرنے جب پاکستان پہنچی تو ڈاکٹر صاحب نے شاہ ایران کی تاریخیوں کے بعد امام خمینی کے منور ایران کو دیکھنے کا ارادہ فرمایا جب آپ نے ایران کا نقشہ مزاج اور ماحول بدلہ دیکھا تو آپ نے آئی ایسو پاکستان کا قافلہ تشکیل دیا اور انہیں روحانی ماحول میں بھیجنے کا فیصلہ کیا آپ کے تیش حدہ پورام کے مطابق لوجوانوں کو وہاں کی علمی شخصیات فقہان مجاہدین اور شہدہ کے ورسہ سے ملوایا گیا امام زمانہ کے ملک میں امام کے فرزن کی اسلامی حکومت امام رضا اور معصوم محقوم کے مادارات کی زیارت فقہان کے دروس مجاہدین کے جذبے اور شہدہ کے ورسہ کے تاثرات نے پاکستانی طلبہ کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا جب پہلا قافلہ واپس لوڑا تو ان کے اندر پیدا شدہ نمائیہ نمائیہ تبدیلی نے ڈاکٹر صاحب کو دلی مسرد انقلاب کے اثرات کا جائزہ لے کر آپ نے اپنے چند اہباب کو اکھٹا کیا اور فرمایا کہ اسلامی انقلاب اسلامی ایران نے دنیا بر میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص جو اثرات مرتب کی ہیں اور ہمارے تنظیمی برازران میں جو روحانی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں یہ اس بات کی متقاضی ہیں کہ ہم بھی وہاں جیسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں علماء کرام سے استفادہ کریں اور پاکستان میں اسلامی انقلاب کیلئے تیاریاں شروع کر دیں جب اہباب نے آپ کی تاہید کی تو آپ نے کربلا گامشا لاہور میں دعا کمیل کا آغاز کر دیا چونکہ یہاں کے لوگ دعا کمیل کی اہمیت اور حقیقت سے تقریبا نہ آشنا تھے اس کے آغاز میں صرف تنظیمی برادران نے شرکت کی اور ڈاکٹر صاحب نے دعا کمیل پڑھانا شروع کر دی سفیر انقلاب نے دعا کمیل کو اتنے پور درد انداز میں پیش کیا کہ نوجوان خوف خدا میں دھاڑے مار کر روئے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ روحانی محفل اس قدر جازیب ہوگی کہ ہر شب جمعہ خوف خدا میں گریہ کرنے والوں کی اجتماع میں اضافہ ہوتا گیا چند ماہ بعد نوبت یہاں تک پہنچی کہ لاہور شہر کے سیکڑو بندگان خدا کے علاوہ مضافات کے لوگ بسوں اور ویگنوں کے ذریعے کافلہ در کافلہ اس روح پرور اجتماع میں شرکت کرنے لگے ایک روح سفیر انقلاب نے یہاں امام خمینی اور ایران کے روحانی ماہول کا تعرف کراتے ہوئے اس اجتماع کو امام خمینی کا خطاب سنا ہے تو یاد خدا سے مسرور لوگوں کے دلوں میں جذبہ شہادت نے انگڑائی لی جب سفیر انقلاب نے دعا کے دوران میں دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنے رب سے شہادت کی دعا طلب کی تو ماہول کی کیفیت بدل گئی اور رکعت انگیز ماہول میں جب قیادت کی ذمہ داری سمال کے بعد پہلی بار لاہور تشریف لائے تو شب جمعہ کو انہوں نے کربلا گامشاہ میں سفیر انقلاب کی خواہش پر دعا کمیل پڑھائی اس شام حجوم اس قدر زیادہ تھا کہ تل دھرنے کوئی جگہ نہ ملتی تھی اس حجوم میں دعا تاق قازمی چینیوٹ کے بقول کہ وہ ان لوگوں کے قریب تھے جنہوں نے علامہ عارف حسین حسینی کی قیادت کو تحال تسلیم نہیں کیا تھا جب قائد محبوب نے دعا کمیل پڑھائی اور خدا سے ملاجات کے دوران پنجتن پاک کو وسیلہ بناتے وے یا زہرہ کی صدا بلند کی تو ماحول میں کوہرام برپا ہو گیا آپ کی درد بھری آواز سن کر لوگوں نے بے اختیار کہا کہ سید نے آج کربلا کے استغازے کی یاد تازہ کر دی ہے قاضی صاحب نے کہا کہ یہ منظر دیکھ کر قیادت کو تسلیم نہ کرنے والے لوگوں نے پنجابی زبان میں بے کے ماحول نے انقلاب پیدا کی تو سفیر انقلاب نے آئیسو کے نوجوانوں کے ذریعے ہر ڈیویجن میں ایسے ہی روحانی پورا منقط کرانے کرنے کی تجویز پیش کی بعض ڈیویجن میں خود جا کر دعائی کمیل کے احتمام آغاز کرایا اور ان روح پرور اجتماع سے نوجوانوں کی کردار سازی میں تیزی پیدا کی نوجوانوں کی بڑھتی خود سازی نے جب تنظیم کو استقام بخشا تو ڈاکٹر صاحب بہت خوش ہوئے اور فرما کہ اب ہم ان مقاسد کی حصول میں کامیاب ہو رہے ہیں جو تنظیم کی اساس تھے اور جن کا ہمارا نظمول مقتقاضی تھا افراد سازی کے دوسرے مرلے میں آپ نے ہفتہ وار دروس کا سلسلہ شروع کیا اور لاہور کی سطح پر اپنے ہفتہ ہفتے کے تمام آیان کو دروس اور قرآن کے لئے وف کر دیا ہفتہ وار دروس میں آپ نے تجویز فرمائے کہ آئیس یا تحریک جعفرے سے مربوط جوانوں کو جہاں علماء کرام کی قربت کا شرف حاصل وہ ان سے مستفید ہوں جہاں سینئر تنظیمی ساتھی موجود ہوں وہ اپنے حلقے میں نئے طلبہ کی کردار سازی کریں اور جہاں یہ دونوں صورتیں محسر نہیں ہیں وہاں دیویجنل حددار دروس کو جاری رکھیں میں گزشتہ چند سالوں سے خود بھی ایسے پوراموں سے خاصا مستفید ہو رہا تھا ڈاکٹر صاحب کا طریقہ کار کچھ ہی ہوتا کہ آپ تمام برادران کو اگلی نشست کے لیے عنوان دیا کرتے تھے جس کے لیے آپ ہفتہ حالات شامل ہوتے تھے ان معافل میں بعض اوقات بیٹھے بیٹھے ڈاکٹر صاحب کوئی عنوان یا منصوبت چھیر دیتے تھے اور کم وقت میں زیادہ آرہ لینے کے ساتھ برادران کی ذہنی صلاحیت کا جائزہ لیتے تھے یہ پرگرام ان سینئر برادران پر مشتمل تھا جو تنظیم کا بنیادی سفر کامیابی سے تیہ کر چکے تھے اور ڈاکٹر صاحب کی ان افراد سے امید وابستت تھی آپ کی خواہش تھی کہ ہر ڈیویجن میں ایسے چند افراد کو تیار کر کے آئی ایسو کے برادران کی تربیت اور تحریک جعفریہ کو مضبوط شخصیات فرام کی جا سکی ہیں